اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب جس جگہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ جی ٹی روڈ ہے اور یہ سامنے جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرف پنڈی ہے راول پنڈی اور اس طرف میں کیمرہ گماتا ہوں تو یہ جو جی ٹی روڈ جا رہی ہے یہ جی ٹی روڈ ہے تو یہ جا رہی ہے پشاور کی طرف تو میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ راول پنڈی پشاور جی ٹی روڈ ہے اور اس جگہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چوک سا بننا ہوئے اس کو کہتے ہیں رتہ شاہ چوک اور وہاں سامنے بورڈ لگا ہوئے ویلکم ٹو ٹیکسلا کینٹ رتہ شاہ چوک والا بورڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کو ٹارگٹ بتا دوں آج میرا ٹارگٹ ہے یہ سامنے درختوں کے بیجو بیجو کہ آپ کو ٹاور سا نظر آ رہا ہوگا اس سے کہتے ہیں نکلسن ٹاور تو آج یہاں جانے کا پروگرام ہے تو آئیے جاتے ہیں یہ کیسے راستہ کس راستے سے جانا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں میں نے رخ اپنا کر لیا ہے ٹیکسلا کی طرف یہ تھوڑا سا آگے ٹیکسلا ہے یہ سامنے رہتا شاہ چوک یہ لکھا ہوا ہے بورڈ یہ جو روڈ جا رہی ہے ٹیکسلا کی طرف اس سے میں نے لیفٹ مڑنا ہے یہ لیفٹ میں مڑ گیا ہے تو یہ راستہ جائے گا سیسا نکلسن ٹاور کی طرف جان نکلسن گیارہ دسمبر اٹھارہ سو بائس کو آئرلینڈ میں پیدا ہوا اٹھارہ سو انتالیس کو ہندوستان چلا آیا اور بطور لیفٹنینٹ جنگ کابل اول میں حصہ لیا جون اٹھارہ سو سنتالیس میں سن ساگر دعاب کے علاقہ کے سکھ گورنر کا ریزیڈنٹ مقرر ہوا اس نے اور ہزارہ بانڈری کمیشن کے سربراہ میجر جیمز ایبٹ نے سکھوں کے خلاف بغاون میں برنیادی کردار ادا کیا اس دوران اس علاقہ میں نکلسن کی سکھوں سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جن کا ذکر کتب تباریخ میں موجود ہے جن میں سے ایک لڑائی یہاں مرگلہ میں سکھ فوجیوں سے ایک مینار چھیننے پر ہوئی جو اس زمانے میں دن کو نگرانی اور رات کو لائٹ لگا کر مسافروں کی رہنمائی کا کام کرتا تھا جس کے اوپر سے ایک پتھر لگنے سے وہ یہاں زخمی ہوا تھا جس کا ذکر اس نے اپنی ماں کے نام ایک خط میں بھی کیا تھا جو ستائیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھالیس کو لکھا گیا پنجاب کی فتح کے بعد یہ راولپنڈی زلہ کا جس میں آج کل کے ازلا راولپنڈی اسلام آباد اور اٹک شامل تھے پہلا ڈپٹی کمیشنر بنا سکھ اہد میں سردار کرم خان کھٹڑ آف واہ گاؤں اور اس کے مظاہرین اپنے سردار کرم خان کی قیادت میں نکل سن کی فوج کی طرف سے سکھوں سے لڑتے تھے سردار کرم خان کا بھائی سردار فتح خان جو سکھوں کا طرف دار تھا اس نے اپنے بھائی سردار کرم خان کو انگریزوں سے وفاداری کی وجہ سے سکھ دور میں ہی قتل کروا دیا تھا ان دنوں سردار کرم خان کا بیٹا محمد حیات خان اپنے ننحال موزہ ترچھٹی گن گڑ پہاڑ ہزارہ میں تھا اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں کے پنجاب پر قبضے کے بعد محمد حیات خان واہ گاؤں واپس آ گیا اٹھارہ سو ستاون میں جنگ ازادی کے دوران جان نکلسن پشاور سے ایک فوجی دستہ لے کر ڈلی میں انگریز فوجوں کی مدد کو چلا راستے میں اکیس سالہ نوجوان محمد حیات خان حسن عبدال واہ اور گردو نواز سے تین سو آدمی ساتھ لے کر نکلسن کے اے ڈی سی کی اسیئے سے چل پڑا چودہ ستمبر کو نکلسن کشمیری دروازے سے ڈلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ایک مجاہد کالے خان کی طرف سے گولی لگ گئی محمد حیات خان اور دیگر فوجی اس کو اٹھا کر پہاڑی پر انگریزی فوج کے کیمپ میں لے گئے جہاں تئیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو بریگیڈیر جنرل جان نکلسن پینتی سال کی عمر میں مر گیا اس دوران جان نکلسن نے اپنے خون سے اپنی کمیز پر سردار محمد حیات خان کی وفاداری پر مبنی ایک تحریر لکھ کر دی بعد ازا مرگلہ کے اس مقام پر نکلسن کے دوستوں نے اس کی یاد میں یہ یادگار منار تعمیر کروایا موسیقی